بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ان ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے بی اے بی اے سی اسوسی ایر ڈگری پروگرام جو کہ ٹو ایئر ڈگری پروگرامز ہیں ان کے کمپیٹر سینس کا جو سریپس ہے اس کے پاسٹ پیپر دیکھیں گے اور ان کا سلوشن دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کے مطلق اپنے دوستوں کو بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس سے نیکسٹ کوئیشن ہے دیفنشیٹ بیٹوین سٹینڈرز اور سپیشلائز ایکسپینشن پارٹس ان دی پرسنل کمپیٹر پرسنل کمپیٹر کے اندر کہہ رہا ہے کہ سٹینڈر پارٹس کون سی ہیں اور سپیشلائز کون سی ہیں اور نیم ایٹلیس 3 اگزیمپل فار ایس ایٹ آو دی پورٹ تو کہہ رہا ہے کہ ان کے نام اگزیمپل لکھیں سب سے پہلے دیکھ لیں سٹینڈر پارٹس کون سی ہیں سٹینڈر پارٹس آر دی پارٹس یوز تو کنیکٹ کامن ڈیوائسیز تو دی کمپیٹر یعنی کہہ رہا ہے کہ کامن لی جو ہمیں ڈیوائسیز یوز کرتے ہیں اس کے لیے جو پورٹس مال کرتے ہیں وہ سٹینڈر پورٹس ہیں مسائل پورٹس ہے یعنی کہ اس کے ساتھ ٹینڈر کونیکٹر اگر بھی اس کی سٹینڈر پورٹس کون ساری کے اندرک سریں اس کے بعد بھائے اندرک پورٹس ہے نیٹورک پورٹس ہے موڈم پورٹس ہے آئیڈیو پورٹس ہے سیڈیر پورٹ音 پارروٹس ہے جو تمام پورٹس ہیں جن کے مقصد متلف ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کی بورڈ اینڈ موس پورٹ کیا چیز ہے تو جو بھی ہم کی بورڈ کو یا موس کو پلگ کرتے ہیں یعنی کہ جو اڑتے ہیں اپنے پی سی کے ساتھ تو یہ وہ کام سار انجام دیتی ہے تو یہ جب پرانے سسٹم ہوتے تھے جنہیں کے اندر موس اور کی بورڈ کی پورٹ مختلف طرح کی ہوتی تھی تب ہم یہ کیا کرتے تھے کہ ہر ایک ہی الگ الگ پورٹ ہوتی تھی اور ہر ایک کو الگ الگ کنیکٹ کرنا پڑتا تھا لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اب تو ایسی پورٹس آ رہی ہیں یونیورسل پورٹ یعنی کہ یو ایس بی کی شیپ کی طرح ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے موس کے ساتھ بھی ٹیچ ہو کے آ رہی ہے کی بورڈ کے ساتھ بھی ٹیچ ہو کے آ رہی ہے پرنٹر کے ساتھ بھی موڈم کے لیے آئی ڈیو پورٹس کے لیے تو وہ سب کے سب ایک اب یونیورسل میں کنوڑتا جا رہے ہیں تو اب کوئی بھی چیز وہ کسی بھی سیسٹم کے ساتھ ایسی لی کنیکٹ ہو جاتی ہے لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ موس کی جو پورٹ بنی ہوئی ہے وہ موس ہی ٹیچ ہو سکتا تھا وہ جو کی بورڈ کی پورٹ بنی ہوئی تھی وہ صرف کی بورڈ کو ٹیچ ہی کرتا تھا اس کے بعد آئی ڈیو پورٹس ہے آئی ڈیو پورٹس کیا ہے there are typically three آئی ڈیو پورٹس on modern computers کہہ رہا ہے کہ موڈرن کمیٹر کے اوپر نارمل تین طرح کی آئی ڈیو پورٹس ہوتی ہیں یہ تو پہلے ہوتا تھا اب کیا ہے کہ اب اس کی پورٹس بھی یونیورسل شیپ یعنی کہ یو ایس بی کی شیپ کی طرح کی بن گئے آرہی ہے اکسس سپیکر کے ساتھ اسی طرح کی آب پورٹ آرہی ہے جدر مرضی آپ کنیکٹ کرو اور اپنا آئی ڈیو والا کام سٹارٹ کر دو تو پہلے کیا ہوتا تھا تھا the green speaker ports are used for the headphone and desktop speaker the pink port is used for the microphone the yellow speaker out is designed for serious آئی ڈیو پورٹس to connect their computer stereo system تو یہ جو تیسری ہے یہ ایک مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی لیکن نارمال جو دو بتائی ہیں ایک speaker کے لیے اور ایک headphone کے لیے منیٹر پورٹس کیا ہوتی ہیں most منیٹر کنیکٹ to the three rows port on the right side of the image this can be found either by a serial port یا with the expansion card other connection may include connection with this television تو یہ جو والی پورٹ تھی یہ تقریباً جو آپ کی سکرین یعنی کہ منیٹر ہوتا تھا اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے اپنے وہ ڈیبے کے ساتھ جو مارا پی سی ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہم یہ پورٹ سمال کرتے تھے specialized expansion port میں کہہ in addition to standard expansion port many systems have the specialized port تو اسی سسٹم کے اندر اگر ہم نے کوئی special device attach کرنی ہے مثلاً multi video کہہ سکتے ہیں تو ان کے لیے ایک مقصود سنا کی پورٹ ہوتی تھی جو بھی device extra these port allow the connect for this special device تو کوئی special device ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی تھی which extend computer بس in uniquly way there are following specialized expansion port تو یہاں کہہ رہا ہے کہ ان کی مطلیف نام ہے جو کہ specialized port ہے اس میں scsi usbi ہی 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 ڈاپٹر extend the bus outside the computer by the way of cable تو اس میں کہہ رہا ہے کہ بجائے کہ ہم ایک یوزر کو اس طرح کو کریں یا اس طرح اس کو کہا جائے کہ آپ motherboard کے اندر یہ بھی لگا دو یہ بھی لگا دو یہ بھی لگا دو اتنی زیادہ چیزیں ہو جائے تو ہر چیز وہ motherboard کو اٹیچ کریں تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ایک چیز ایسی لگاؤ اس کے ساتھ کمیٹر کے ساتھ اور اس کے پیچھے تین چار آپ سلاٹ لکس رو وہ ایک کیبل کے اٹیچ ہوں تو آپ ان کو استعمال کرو وہ آگے وہ چلا جائے گا تو اس طرح اس کو استعمال کر لیتا ہے یو ایس بی میں کہا ہے یونیورسل سیری بس ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے ہے سیور فیچر جائر لیڈ تو اس پپولیرٹی کہ اس کے مطلی فیچر ہیں جس بہت مشور ہو گئی ہے اس بی اس ہوت بس یہ ہوت ہو جاتی ہے فوڑا فٹ اس کے لئے مجھے سویچ بیٹوین اس بی اس دوائیس ری بوٹنگ دی پیسی تو کہہ رہے کہ یہ فوڑا فٹ ہم اس کو سکتے سکتے جیس آف یوز اس کو سمال کرنا بہت سہان ہے سمپل پلگ ان بہت سمپل ہے کہ اس کو پلگ ان کر سکتے رن جیسے ہم اس کو پلگ کرتے تو وہ ریڈی ہو رہتی ہے موس آف دی سسٹم ہے فور یوی ایس بی پورٹ تو نارمل کہہ رہا کہ سسٹم کے لیکن یہ زیادہ پپولر نہیں ہو سکی کیونکہ یہ بہت مہنگی ہے اور اس کی جو ٹیکنل جی وہ بہت اچھی ہے لیکن یہ مہنگی ہونے کے وجہ سے لوگوں کے اندر اتنی پپولارٹی حصل نہیں کر سکی اس کے بعد آتا ہے what are the advantages of parallel processing پراللل processing کی advantages کی advantages of parallel processing parallel processing is much faster than the sequential processing when it comes to be reputable calculation on vast amount of data یعنی کہ اگر ہم ملے پاس بہت زیادہ دیٹا ہے تو ہم نے کوئی ریپیٹیشن کلکلیشن کروانا یعنی بہ 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 کام کروانا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے یعنی کہ parallel processing بجائے اس کے سے دوسرا series processing اس کے ذریعے calculation کریں this is because parallel processor is capable of multiple threading on large scale کیونکہ اس کی بہت زیادہ thread ہوتے ہیں thread مطلب چھوٹے وہ processor آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے process ہوتے جس کو ایک بڑے process کو چھوٹے process کے اندر convert کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لئے thread بن جاتا ہے and can therefore simultaneously process several streams of data تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک time پہ بہت زیادہ data کو process کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ایک task کو مطلیف task میں ڈیوائیڈ دیتا ہے اور پھر وہ آگے ان کو مزید task منٹ ورڈ کا دیتا ہے this makes a parallel processes suitable for the graphic card since the calculation required for generating the millions of pixels per second are the reputative cpu's can have over 200 cores to help them in its تو اس کے لئے cpu کے پاس 200 cores ہوتے ہیں جو کہ یہ کام کو help پوٹ اس کے بعد آجاتا ہے part two computer programming ہے اس کے اندر کیا ہے کہ do all the parts in question answer of all the parts in question 5 must be written on the answer sheet کہ ان کے تانصر تمام آپ نے answer sheet کے اوپر لکھنے ہیں write on the answer sheet the part number and your selected answer letter a b c d against it اینی ادھر آپ نے part number لکھنا ہے اور اس کے against آپ n a b c d l l no need to write the question on the answer sheet تو کہ رہا ہے کہ answer sheet کے اوپر آپ